بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم یہاں بنائیں گے بہت ہی مزے دار رزیز دہی بنائیں گے سردیوں میں ہر گھر میں دہی جو ہے وہ شوق سے کھایا جاتا ہے سردیوں میں یہ دہی ایک خاص اگات بھی ہوتی ہے ہر گھر میں بنتا ہے اور ہر گھر میں دہی کو بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے اور جو طریقے سے دہی میں بناؤں گی بہت ہی مزے دار رزیز دہی تیار ہوگا نہ وہ کھٹا بنے گا اور نہ ہی دہی میں پانی ہوگا ڈیڑھ کلو دودھ ہے یہاں میرے پاس میں اس کو مٹی کی ہانڈی میں بناؤں گی اور مٹی کی ہانڈی میں ہمیں دہی بنانا چاہیے کونڈے میں مٹی کا برتن بہت ہی اچھا رہتا ہے دہی بنانے کے لیے تصیر بہت اچھی ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے میں اس کو وائل کر لوں گی تاکہ جتنا بھی پانی دودھ میں ہمیں ملتا ہے یا ایڈ ہوتا ہے وہ ہم اچھی طرح سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس کو خوش کر دیں اور دودھ کا ایک اچھا سا جو ہے وہ ذائقہ بنا دیں اور جب میں اچھے طریقے سے دودھ کو گرم کر دوں گی پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے پھینٹیں گے جتنا ہم دہی کو دودھ کو پھینٹتے ہیں اور دہی ہمارا اتنا ہی زبردست اور اچھا اور لذیز تیار ہوتا ہے چاہے آپ کا دودھ جو ہے گوالے جس طرح میں دے کے جاتے ہیں وہ تھوڑا پتلہ ہی ہوتا ہے لیکن جب ہم اچھے طریقے سے اس کو وائل کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیتے ہیں تو وہ کچھ اس شکل میں ہمارے پاس دودھ بن جائے گا تھک ہو جائے گا اور جو لیڈیز غلطی کرتی ہیں نہیں بنانے میں ویسے ہی کھٹا لگا دیتی ہیں لیکن جب ہم دودھ کو کھٹا لگائیں گے اس سے پہلے ہم تین سے چار چینی کے ہم جو اس میں دانیں وہ ایڈ کریں گے زیادہ چینی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے میں ڈیٹ فلو دودھ کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں جب اس کو ہم ایڈ کر دیں گے پھر ہم ایک چمچ جو ہے وہ دہیں کے ایڈ کریں گے چینی ایڈ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ دہیں جو ہے ہمارا میٹھا بنے اور دہیں جو ہے وہ ہمارا پانی والا نہ بنے آپ اس طریقے سے جب دہیں بنائیں گے تو میرے خیال میں آپ تمام طریقے بھول جائیں گے آپ اسی طریقے سے دہیں بنانا جو ہے وہ پسند کریں گے اور ریسیپی کو دیکھنے سے سمجھنے سے ہی آپ کو مزید طریقے جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں اور اس طرح نیم گرم دودھ کو میں نے یہ کھٹا لگایا اور اس طرح ہم کوئی روما لے لیں گے اس میں ہم اس طرح لپیٹ کے اچھے طریقے سے اس کو کچن میں ہی رہنے دیں گے ٹیٹ میں رکھیں گے دہیں کو اور دہیں ہمارا اچھا سا تیار ہو جائے گا اگر زیادہ سرٹی ہو تو آپ اس میں کوئی کھیس وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں تو یہاں میرے صبح جو ہے وہ دہیں کو کھولا ہے اس طرح اس کا ڈھکنجب میں نے اٹھا کے دیکھا ہے تو بہت ہی زبردست اور یہ بہت ہی ٹھک اور مزے کا ہمارا دہیں تیار ہو چکا ہے اور اب میں اس کو آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ یہ کتنا زبردست دہیں بنایا اور یہ گھر کا دودھ ہے ہمارے پاس جسا عام ہمیں بھی دودھ گوالے دیکھے جاتے ہیں یہ وہی دودھ سے میں نے بھی دہیں بنائے اور میری ریسپیز جو ہے یہ بہت ہی زبردست آپ اس طریقے سے دہیں بنائیں گے آپ تمام جو ہیں طریقے دہیں بنانے کے بھول جائیں گے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں یہاں ہمارا دہیں جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس میں نہ بھی چینی ڈالیں اور آپ اسی طرح اس کو اگر کھائیں گے تو بہت ہی زبردست یہ آپ کی صحت کے لیے بھی رہے گا اور بہت ہی زبردست رہے گا چینی کے بغیر بھی آپ اسے کھا کے انجوائے کر سکتے ہیں کوئی اس میں پانی نہیں ہے دہیں میں بہت زبردست ہمارا دہیں تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ نے بہت انجوائے کی ہوگی اگر انجوائے کی ہے ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دستر پان میں ایسے ہی رونک بنائے رکھیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسپی کے ساتھ